بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی ویلکم ٹو الہدی بیہ کنٹریکٹنگ آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تھوڑا سا کام ریب میننگ تھا ہمارا وائرنگ کا تو وہ پینڈنگ تھا تو اس لیے یہ لائٹ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں پوائنٹ یہ رائٹ اینڈ لیفٹ یہ وال لائٹ ہے یہاں پہ آئے گا بیڈ اور بیڈ کے رائٹ اینڈ لیفٹ وال لائٹ ڈرائنگ میں ہے تو اس کے حساب سے بھی اس کی وائرنگ ریب میننگ تھی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سوچ یہاں پہ اس کے باکس رکھا ہے اور ایک یہاں پہ جہاں پہ اس کو کلین کر رہے ہیں یہ باکس رکھا ہے دونوں سائٹ پہ کیوں رکھا ہے اس لیے رکھا کہ اس کو اگر سونے والا ایک رائٹ سائٹ میں سویا ہوا ہے یہ لیفٹ سائٹ میں سویا ہوا ہے تو دونوں میں سے یہ آدمی ایک بیڈ پہ سویا ہوا ہے توright سوہے ہو ہے یہ left سوہے ہو ہے تو اس کو دکھت نہ آئے کہ keys light کو بد سے اس سائڈ میں آنے کے لیے اس لئے ہم نے right and left دونوں سائڈوں میں اس کے switch دیئے اور اس کو بنا رہے ہیں two way اگر اس right side سے اس نے on کی اپنی wall light تو night light آپ بولنے ہیں اس کو تو اس کو اس سائڈ میں اگر اس کو بند کرنا ہے تو اس کو ہیدھر نہ آنا پڑے تو اس کو two way بنا رہے ہیں تو آج آپ کو دکھائیں گے کہ ٹو بے ایک ایسے وائر کون کون سیڈ ڈالتے ہیں اس میں سمپل ہے اتنا ایشو نہیں ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ آف وائر ہے آئے گی اور یہ آف وائر یہاں سے اپنی سیدھی اس کے ساتھ میں اوپر لائٹ ہے اس میں چلی جائے گی دونوں آپس میں لوپنگ ہو جائیں گی اور اس کے بعد میں یہاں پہ مین ہے آئے گی اس کی ایک سوچ کی اور اس کے بعد یہاں سے ایک مین دوسرے سوچ میں چلی جائے گی اور پھر اس کے بعد میں دو وائر اس کی ایکسٹرہ میں جو ٹو بے بنانے کے لیے یہ سوچ سے اس سوچ تک ڈالنی پڑیں گی تو پھر بھی میں جب وائر ڈال جائے گی اگر کوئی مسٹیک ہو تو پھر بھی میں آپ کو وہ جب وائر ڈال جائے گی تو میں آپ کو پرابر اس کو دکھاؤں گا بتاؤں گا کہ وائر یہ کلر کی اور اتنی وائریں ڈال گئیں ہیں تو رہیے گا ہمارے ساتھ اور لائٹس میں ہمارا تھوڑا سا کام اس سائیڈ میں بھی لیونگ ایریا میں باقی تھا یہاں پہ وال لائٹ آ رہی ہے اور یہاں اوپر آئے گی ایک پینڈنڈ لائٹ جو ایسے کر کے وہ ہنگ ہوتی ہے اس کو پینڈنڈ لائٹ بولتے ہیں اس کے لیے وائر باقی تھی اور وہ آج ہمارا وائرنگ کا کام ہو گیا انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد میں یہ وال لائٹ ادھر مین انٹرس میں یہاں پہ کوئی بھی وہ ٹیبل وغیرہ کچھ ایسی چیز جو مین انٹرس میں رکھتے ہیں تو یہ اس کے اوپر انہوں نے رائٹ آئند لائٹ دو وال لائٹ مانگی ہے تو اس کے یہ مین اوپر گیا ہویا یہاں پہ اس کا سویچ ہے اور یہ آپ سے اس کی مین وائر بھی آئے گی اور یہ ہاف وائر اس کے اندر تو یہ بھی انشاءاللہ پروسس آپ کو دکھائیں گے اس میں بھی ٹو بھی آ رہا ہے کیونکہ ہمارے جو پینل لائٹ آ رہی ہے اس کا سویچ یہاں پہ بھی ہم دے رہے ہیں اور ٹو وے اس کو بنا رہے ہیں تاکہ اندر آئے تو ادھر سے اگر آن کیا تو اس سائیڈ میں آکے اس کو آف کر سکے اور یہاں سے آن بھی ہو سکتا ہے اب یہ بھی ایک ٹو وے بنے گا اور اس کے بعد سیکنڈ روم جو ہمارا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ اوریڈی انہوں نے وائرنگ ڈالی ہیں لیکن یہ وائر ابھی نکال کے اس کو پراپر دوبارہ سے ڈالیں گے کیونکہ اس کا کچھ تھوڑا سا کام باقی تھا وائر کام ہونے کے وقت سے پھر اس ٹرم روک دیا تو یہ ٹو وے آج اس روم میں بھی بیڈ کے جو ایریہ آ رہا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ بیڈ کے یہ سوکٹس بھی رکھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ آن آف جو سوچ اس کے آ رہے ہیں وال لائٹ کے وہ بھی اس کے ساتھ میں اور انٹرنیٹ کا بھی اس کا کنیکشن رائٹ اینڈ لیفٹ ہے تو جو اس کا وائرنگ کا کام آج پہلے رمیننگ تھا تو آج بلکل انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ جب سم وائر سے پہلے جہاں جہاں پہ ہماری وائر آ رہی ہے تو وہ آج کمپلیٹ کریں گے جی تو ابھی اس کی وائر پل کرنی شروع کی یہ انہوں نے یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ ٹو وائر آئی ہے بلیک کی کیونکہ یہاں سے اس کو لوپ کر کے وائر کو آگے لے کے جا رہے ہیں دوسرے پوائنٹ کے لیے اور اس کے بعد یہ آف وائر ایک آگئی ہے ریڈ کلک اور ییلو گرین بھی یہاں سے اس کو لوپ کر کے لے کے جا رہے ہیں اور نیچے آگئی ہیں اس کی وائریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یلو گرین یہ آئی اور اس کے بعد میں لوپ کر کے اس باکس میں بھی آگئی ہے یہاں سے اس کو لوپ کر دیتے تو اچھا رہی تھا یہ اوپر لے سکے اور ساتھ میں یہ اس کی آف وائر ہیں یہ والی پہ میچ کر کے نکالی ہے یہ سائیڈ میں اور یہ اب اس کے ساتھ میں جوائنٹ کر رہے ہیں تو دیکھئے ابھی یہ کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے ابھی یہ ایک سوچ سے دوسرے سوچ میں جانے کے لیے ہماری تھری وائر ایک مین کی جا رہی ہے اور اس کی دو ٹو بے کی وائریں آف وائریں جو ہیں وہ یہی ہیں تو یہاں پہ اس سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہ وائر ادھر نکلا ہے یہ تھوڑا سا بس یہ سوچ میں اب اس سوچ سے اوپر وائر چلی جائے گی اس کی ایک نیوٹل جائے گی اور دوسری اس کی وائر جائے گی اس کے ساتھ میں آف وائر اور عرد کی اور دوسری سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہ جی ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں میں دوبارہ سے اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ ریڈ والی آف وائر ہے اس کی لائٹ کی یہ ٹو وے سرکٹ کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر رہا ہوں اور یہ ڈبل وائر یہاں پہ ارثن کی یہ کیوں آئی ہے یہاں پہ اس کو لوپ کی ہے اور یہ بلیک ہے نیوٹل کی کیوں آئی ہے یہاں پہ اس کو لوپ کیا لوپ کرنے کے بعد میں یہ ایسے نیچے کیونکہ ادھر سے اگر بھی جو پائپ جا سکتا تھا اوپر سے لیکن یہ پائپ نیچے سے لے کے آئے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ کتنی وائر ہے میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں ٹو بھی اگر ایک سوچ کی ہوگی تو اس کی وائر ہے تھوڑی کم ہوگی دو وائر یہ ایکسٹرہ ڈلتی ہیں یہ اوپر سے جو آیا آرث کا یہ دونوں ادھر ہے لوپ اس کے ساتھ میں کنیکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد میں آرث کی وائر ایک آگے کے لئے چلی گئی ہے اور ایک یہاں سے یہ مین وائر آگئی ہے یہ اس کی آف اور دو یہ وائریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری یہاں سے اس سوچ میں چلی گئی ہے ایکسٹرہ ایک آگئی وہاں سے مین پاور وکی اور اس کے بعد میں دو ٹوبے کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھری وائریں ہمارے پاس یہاں پہ یہ یہاں پہ آکے اس سوچ میں دوسرے سوچ میں ٹوبے میں ایک پاور کی اور دو اس کی ٹوبے کے لئے آف وائر آپ اس کو کہنا یہ آئی ہے یہاں پہ ہے اور اس کے بعد میں اوپر وہ ہی ہماری ایک نیوٹل جائے گی اور دوسری اس کی یہ لوپنگ کے لئے اوپر لے کے آیا ہے اس کی آف وائر یہ ڈبل یہاں پہ آگئی اور اس کے بعد میں یہ ایک عرط کی اور ایک نیوٹل ہے اور یہ لوپ ہے نوچے نہیں کی اس میں سوچ میں یہ اوپر سے لوپ کر کے اس دوسری لائٹ کے لئے چلے گئی ہے تو یہ ہمارا سرکٹ جو تھا ٹوبے کا اب ٹوبے کا میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں کہ ایک ہمیں ٹوبے سوچ کے لئے مین چاہیے ایک عرط کی وائر چاہیے اور دوسری پھر دو ایکسٹر وائر ہیں جو دوسرے سوچ کے لئے جانے کے لئے دو وائر اور ایکسٹر چاہیے ہیں ٹوٹل ایک مین اور دو وائر اس کی آف وائر جو اس کے لئے وہ ہے جی اس کے علاوہ یہاں پہ بھی تھوڑا سا کام اس کا پینڈنگ تھا جو ہماری یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک وال لائٹ آ رہی ہے اس میں ڈریسنگ میں تو اس کی وائر ڈالنے والی تھی کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑا کام ایکسٹر بعد میں اونر نے بتایا جب پلسٹر کا کام بھی فینچ ہو گیا سلہ بھی اور پلسٹر کا بلاک ور تو اس کے بعد پھر یہ کچھ پینڈنگ کام ہوتے ہیں وہ کرنا پڑتے ہیں ایس پر اونر ریکوائرمیٹس تو یہ اس کی سب تھی پاور یہ وہ ہماری اس کی وائرنگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وینٹی کے اوپر جو آ رہی ہے واش بیسن کے اوپر یہاں پہ آئے گا کانٹر اور اس کے یہ پوائنٹ آرڈی یہاں پہ ڈرینیج کے اور ورٹ سپلائی کے رکھے ہوئے تو یہاں پہ لائٹس ٹو لائٹس کے پوائنٹ سپورڈ لائٹس لگیں گی تو ایسا کچھ یہ چاہیے تھا تو اس لیے یہاں پہ لائٹس رکھے تو یہ اوپر سے اس کا کیونکہ پہلے اس ڈریکشن میں تھا واش بیسن تو یہاں پہ آئی ہوئی تھی اس کی پاور تو اس کو پھر ریموم کر کے واپس یہاں پہ لیا اور پھر یہ ہمیں یہ یہاں کیونکہ پائپ سلیم میں تھا نہیں تو اوپر پائپ لگا کے تو اوپر پائپ لگا کے تو اوڑی یہ کرسیلڈ ہم لوگوں نے کر دیا وہ تھا اور یہاں پہ آیا یہاں پہ ایک جنگشن بوکس لگایا اور اس کے بعد بھی یہاں پہ ایک ہے جنگشن بوکس اس سے لوپ کر کے اس کو وائر کو ادھر لے آئے یہ ہمارا بھی سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ باتروم کا اور یہاں پہ جو وال لائٹ تھی یہ بھی اس کا ریڈ کیونکہ یہ ریڈ کلر چل رہا ہے تو اس کے یہاں سے اور ایڈی پائپ نیچے سے جا کے اور اس کو یہاں لے لیے گئے یہ اس کا سوچ ہے یہ سوچ ہے یہاں پہ یہ باقی تو باکس ایک ایکسٹر سپورڈ لائٹس کے وہ ڈیمر کے لیے اور دوسرا یہ جو دیا ہے یہاں پہ یہ تھرمس ٹیٹ کے لیے خالی ہے تو یہ ہمارا اس کا تو کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ یہ سرکٹ جو بھی ہمارے باقی تھے اس کا روم نمبر ماسٹر بیڈ روم کا اور اس کا یہ آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں اس کا یہ ٹو وے جو ہماری وال لائٹ آ رہی تھی اس کے بیڈ سوچ جو سائیڈوں پہ بنائے یہ بھی ٹو وے کمپلیٹ الحمدللہ ہو گئے تو ابھی جو دوسرے روم کے پیڈ سوچ ٹو وے بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ میں تھوڑا آپ کو لکھ کے بتاؤں گا کہ اس میں بتائیں کہ کلر کون سا آ رہا ہے اور کتنی واہر آ رہا ہے تاکہ میرے کچھ دوست ایسے کمیٹس بھی کیے ہوئے تھے کہ کبھی ویڈیو بنائیں اس پہ ٹو وے پہ تو وہ ابھی بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑا ایکسپلین اچھے سے اور کر دیتے تو رہیے گا ہمارے ساتھ تو یہ تھوڑا میں آپ کو ریٹن بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ ایم بھی یہ ہے تو ایم سے مین وائر کا میننگ ہے مین وائر اس کا آئے گا ایک سوچ کے اندر ون وائر ویو یعنی وائر اس میں آئے گا اور اس کے بعد میں اس سیکنڈ اس کا جو آپشن ہے وہ یہ ہے یہ سوچ جو سوچ کے اندر ہماری وائر آ رہی ہے یہ ایس اپنے سوچ کو تشبیح دی ہے تو اس کے ساتھ میں یہ ٹو وائر ہے یہ سوچ کے اندر دو وائریں ایکسٹر آئیں گی ٹو وے سوچ کے لیے اور اس کے بعد یہ ایک اس کا نیوٹل کا وائر آئے گا اور ایک آئے گا اس کے ساتھ میں عرط ای یعنی کہ عرط وائر آئے گا تو ابھی اسی طرح اس کو ڈالنا شروع کیا ہوئے یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ ابھی یہ پوائنٹ ہے ہمارا یہاں سے وائر اس کے ایک اس میں سے نیوٹل آئے گی اور ایک آف وائر آئے گی اس کا کلر ہے ہمارا بلو یہاں کا اور یہ بلو کلر ہی سوکٹ کا بھی ہے اور اس کا لائٹس کا بھی اور یہاں پہ یہ جو خالی باکس آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آئے گا اس کے یہ تینوں وائر یہاں آئیں گی اور یہاں سے پھر دوسری طرف جو لائٹس کی لوپنگ کریں گے سوچ میں عمومن ہم یہ نیوٹل لے کے نہیں آتے لیکن یہ کہ یہاں پہ جو آئے گی اس کو تھوڑا بھی ہمارے پاس آف چلے کیونکہ یہ یہاں کٹنگ نہیں کی جس کے وجہ سے نیوٹل یہاں نیچے سے ہی ہمیں لے کے آکے اور دوسرے سوچ کے سے اوپر لائٹ کی طرف لے کے جانا پڑ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ابھی یہاں اوپر سے اس کی آف وائر آئے گی آف وائر یہاں سے دوسری طرف بھی وہ لوپ ہوگی جو دوسری طرف لائٹ ہے اگر ایک لائٹ ہوتی تو وہاں پھر یہ سوچ تک اس کا انڈ ہو جاتا تھا تو یہاں سے لوپ کر کے ادھر تک تو اس طرف سے ابھی یہ وائر ریڈی کر رہے ہیں ایک عرد کی وائر ساتھ میں ملا رہے ہیں ایک اور دو وائریں یہاں سے سوچ سے ایکسٹر جو ٹووے کے لئے ہوگی وہ اس کے اندر ایڈ کی جائیں گی جو یہ سوچ سے وہ سوچ تک جائیں گی ساتھ میں تو ہماری ٹوٹل یہاں ایک مین وائر آ جائے گی اور اس کے بعد اس سوچ میں بھی لوپنگ ہو کے وہ مین وائر چلی جائے گی اور ساتھ میں یعنی یہ تری وائریں ادھر سے ایک سوچ سے دوسرے سوچ تک اور دو اس میں نیوٹل بھی ایڈ کریں گے تو وہ ہماری فائیو ہو جائیں گے نیوٹل یعنی سوری ایک نیوٹل اور ایک ییلو گرین تو ابھی جیسے یہ ڈالتے ہیں تو یہ انشاءاللہ پروسس کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور بھی اس میں تھوڑی موڈیفکیشن ہے جیسے یہ یہاں پہ یہ پورنگ ہوئی تو یہ وائر کٹ گئی تو ابھی یہ وائر نکال کے تو نہیں سوچ کے اندر وائر ڈالیں گے تو یہ اس روم کا بھی جتنا بھی ہمارے مینٹینس کا یا موڈیفکیشن کا یہ جو تھا پروسس سرکیٹ باقی وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پہلے سوچ یہ بنے ہوئے تھے تو ہم نے اس کو ادھر ہی یہاں پہ چھوڑ دیا اور اس کے ٹی وی کے لیے اس کو رکھ دیا یہاں اور یہ تھرمو سٹیٹ کے لیے تو اس کو کیونکہ پہلے یہاں پہ دور تھا اس کی وجہ سے یہاں پہ سوچ دیئے تو دور اب آگیا اس سائیڈ پہ تو سوچ یہاں پہ دیئے تو وہاں سے ابھی وہ ریموو کر کے وائر نہیں ڈال دیئے اور یہاں پہ اس کو سرکیٹ کو کمپلیٹ کر دیئے پہلے وائر ادھر تھی وہاں سے پھر وائریں نہیں ڈال دیئے اور ڈالنے کے بعد میں وہاں سے اسی باکس لیتے ہوئے سیدھا پھر یہاں سے یہ دیکھیں نیو پلستر وہاں کٹی تو یہاں آگیا سوچ ابھی دور کے نزدیک تو اس کی یہ مائڈیفکیشن ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے تو یہ ڈال رہے ہیں ابھی یہاں دیکھ لیں یہاں بھی ابھی اوپر سے یہ ایک آف وائر آئی ہے اور اوپر سے بلیک آئی ہے دوسری یعنی لائٹ میں جانے کے لیے اور ارد کی وائر بھی یہاں سے لے کے اوپر لے گئے ہیں اوپر سے اس کو یہاں تک چھوڑا یہاں لوگ اس کے ساتھ میں ہو جائے گی یہ باکس میں اور یہاں ابھی یہ جو یہاں کنسیلڈ پائپ ہے وہاں چلی جائے گا اس باکس میں یہ جو باکس آپ دیکھ رہے ہیں اور اس باکس سے پھر اوپر ادھر یعنی totally five wires ادھر آئیں گی نیوٹل اور ارد کے ساتھ میں اگر نیوٹل وہاں سے cutting کر کے direct اس سائیڈ میں دے دیتے تو پھر نیوٹل کو یہاں پہ لے کے آنے کی ضرورت نہیں تھی تو وہ پھر ادھر cutting کی نہیں جس کی وجہ سے پھر یہاں سے اس کو ہمیں دینا پڑا تو یہ ہمارا اس کا circuit complete ہویا جی یہ دکھائیں جی یہ دو وائر اس کے ساتھ میں اور کونسا وائر عرد کا mix کریں گے اچھا یہ ادھر سے نکالا ہے آپ نے تو یہ اس کی two way کے یہ circuit یہ complete ہے اس میں ہماری دو وائریں x کا جو two way کے لیے switch کے لیے ڈالتے ہیں وہ یہ ہے اور اس کے بعد میں یہ main wire ہوگی ہے تین وائریں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں یہ two way switch بنانے کے لیے اور اس کے بعد میں ایک light میں نیوٹل آئے گا وہ تو آپ کو اوپر سے آ جائے گا اور ایک ہے اس کا عرد yellow green آ جائے گا اور switch میں بھی آپ کو ان تین وائروں کے ساتھ میں ایک yellow green چاہیے تو یہ اب یہاں سے اس کو pull کر دیں گے اوپر تک تو یہ تھا دوستو کافی لمبی ہو گیا ویڈیو تو آپ کو دکھانے کا جو آج کا مقصد تھا ویڈیو two way switch کے بارے میں اس کی وائرنگ کے بارے میں تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا process complete انشاءاللہ دوبارہ سے explain کر دیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی